اصحاب محمد حق کے ولی بو بقر عمر اسمان و علی یاران نبی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ اکنام ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں اور قرآن مجید نے کئی جگہ صحابہ اکرام کی کامیابی اور کامرانی کا اعلان واضح طور پر کیا ہے اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ آج کل جو بھی اصحاب رسول پر اعتراض کرتے ہیں ان کی بنیاد تاریخ ہوتی ہے لیکن صحابہ اکرام کے بارے میں تاریخ کبھی بھی موتبر نہیں کیونکہ صحابہ اکرام کی کامیابی اور صحابہ اکرام کی کامرانی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کر دی ہے اسی لیے قرآن کے مقابلے میں تاریخ کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کامیاب ہیں صحابہ جنتی ہیں اب تاریخ لوگوں کی لکھی ہوئی ہے انسانوں کی لکھی ہوئی ہے وہ انسانوں والی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اللہ تعالیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی ایک دکاندار کے پاس آیا اس نے آ کر کہا کہ مجھے بھونسہ چاہیے اور ظاہری بات ہے کہ بھونسے والا کانٹا تو بہت بڑا ہوتا ہے اس نے بھونسہ اس کو تول کر دیا اور وہ بھونسہ اپنے گھر میں چھوڑ کر واپس آیا اور واپس آ کر اسی دکاندار سے اس نے کہا کہ مجھے ایک تولہ سونا بھی چاہیے لیکن شرط یہ ہے کہ اسی بھونسے والے کانٹے میں تول کر دوگے تو ظاہری بات ہے کہ جب سونا لے گا تو کانٹا جدہ ہوگا اور جب بھونسہ لے گا تو کانٹا جدہ ہوگا لیکن اس نے کہا کہ نہیں مجھے سونا چاہیے لیکن بھونسے والے کانٹے میں تول کر دو تو وہ جواب یقینا یہی دے گا کہ اگر تجھے سونا لینا ہے تو کانٹا جدہ ہے اگر بھونسہ لینا ہے تو کانٹا جدہ ہے اگر سونے کو بھونسے والے کانٹے میں تولہ جائے گا تو یہ فساد ہوگا اسی طرح شہابہ اکرام کو اگر تاریخ کے ترادو میں تولہ جائے گا تو فساد ہوگا اگر آپ کو کسی وزید کسی صدر اور کسی جاگیردار کے حالات معلوم کرنے ہوں کانٹا تاریخ ہے آپ تاریخ سے معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوا اس نے کون سی ٹگری حاصل کی کس علاقے میں تعلیم حاصل کی اس کا انداز کیسا تھا اس کا کردار کیسا تھا آپ تاریخ سے کچھ رکھتے ہیں لیکن جب آپ کی زبان پر لفظ صحابہ آئے گا تو اب صحابہ کو پرکنے کے لیے تاریخ کی ضرورت نہیں ہے صحابہ کو پرکنے کے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے اگر صحابہ کو تاریخ کے ترادو میں تولو گے تو اسی طرح فساد ہوگا جسی طرح سونے کو گھونسے والے کانٹے میں تولنے سے فساد ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصحاب رسول کی عزت اور عظمت بیان کرنے اور ان کا عدب کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا علیم حمدللہ رب العالمين موسیقا موسیقا موسیقا